بس دو گلہ نہیں کرنی گئے حضور نو خدا نہیں کرنی گئے سارے پر حضور نو خدا نہیں کرنی گئے نمبر دو خدا دا بیٹا بھی نہیں کرنی گئے اس تو علاوہ تسی حضور دی جنی مزی صفت تصناب کر لو نہ تسی مشرق ہو سکتے نہ تسی کافر ہو سکتے شبہان اللہ کوئی جگہ ایسی نہیں جی جیتے خدا دا نام ہو بیتے خدا دے حبیر دا نام ہو ازان دے اندر بھی بچہ جمد ہے تک انت ازان دے نہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو بات کی پڑھ دیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ایک جمبر دیگان کی تھی جیتے جو مار جاندے ہیں چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضور نبی پاک جمبر کو لے کے مرن تک جناب کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں دی تھی رابدہ ذکر ہوئے تھی رابدہ حبیدہ ذکر ہوئے سوائے ایک جگہ وڈی ایر جنہوں آن دیئے یا کوئی بندہ جانور ککڑی بکری زبا کردہ ہے تکبیر پڑدہ ہے تھی پڑدہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر ایک تھی حضور نبی پاک باقی ہر جگہ تھی رابدہ نہ آئے تھی رابدہ حبیدہ نہ آئے اچھا جیڑا واللہ تو ہر جو پینڈو بیٹھا ہے انہوں میری گاگ بہت جلدی سمجھائے کیونکہ جیڑے مستقصہ جیڑے بندے پینڈو انہوں نے چمال نہیں سدھے ساتھے پہدے استاذ صاحبی فرمایا کردے بابا جی کہندے جیڑا پینڈو نو وہ انہوں پورا دین نہیں سمجھا سکتا چھوٹی تو بات کلاسہ لگ دی استاذ صاحب پوچھ دے سن ہاں بھئی دس بڑھو لاکی شاہ ہوں گے ساتھ صاحب کہندے سن تاگیہ جو مو دے ہوتے جڑی رسی بندے ہیں کہ سجے کھپے مو نبارے اس رسی نو کی کہندے جنہوں نہیں سیاں دو ساتھ صاحب کہندے سن تو خاک پینڈو بہت جا چھوٹ کر رہے تے جڑے بندے دی آتی ہیں انہوں نے میری گال بہت جلدی سمجھا جائے حضور نے اپنے رابطی بارگاہ چارس کی تیس سوڑے آئے جتے میرا ذکر ہوئے گا میرے حبیدہ ذکر بھی ہوئے گا ہر دے گا جتے اپنا نال لیا نال ہی میرا نال لیا لیکن جتے قربانی دا جانور جتے زبا ہوں دا یا ویسے پورے سال کے اندر کوئی بندہ جانور نو زبا کرتا تو صرف تیرا نال لیا میرا نا کے ان میں اللہ تعالیٰ نے فرما معبود ہو دی وجہ ہے کہ تُسی رحمت للعالمین ہو تے میری رحمت گوارہ نہیں کر دی جتے توڑا نہ آئے ہوتے خوندے کترے آئے اس واسطے جتے چھوڑی ہم دی ہوتے میرے حبیدہ نہاں نہیں دو گلہ نیک کرنے اسی کون ہیں دے ملان والے ان اللہ تعالیٰ جردون ایفرقو بین اللہ ورسولی ویقولون نوخنو بباد ونگفر بباد شہنے سے پارے دا پہلا رکوع پار لینا اللہ تعالیٰ فرما کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیڑے رابنوں جی رابنے رسولوں آپ سے نکھیڑن دے کوش یریدون ایفرقو بین اللہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریقہ ڈالتے وہ جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تے اے بخاری شریف موجود رجی ساری دنیا جس بخاری شریف تے نازے مرزا جیل میں رہ کے پڑھ رہے تے ساری لوگ کے من جناب بلے بلے جناب تے میں کیا گالے ہوئے کہ اے تے کہنے نا کہ پیران فقیران کو جاننا کی ملدائیں تے امام بخاری جدو پیدا ہوئے آپ نے ابینا سن آپ نے ایک ولیہ دی دعا لگی تے اللہ نے آپ نے نور نظر اتا فرما اے تے جو نور دے اندر اندر باق چڑھ دے اندر کہنے کبران خالی اندر کچھ نہیں ہوتا اللہ دے ولی کر کچھ نہیں سکتے میں کیا تو سورہ نمل نہیں پڑی پنجی سو میل دورو تخت بلکیس تیرا پیوت نہیں لے کے آئے اور آپ کا ولی لے کے آئے دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر پھر کلمہ سننے سنانے سے کیا قائدہ قلب میں سوکے قیبہ نہیں ہے اگر پھر مکہ میں آنے جانے سے کیا سبہان اللہ سبہان اللہ خوشک سجدے کیے اور خوب ماتھا کیسا اور پیشانی پہ دعوے سجدہ بھی بلکیس یعنی گلدے اندر بغزے نبی ہے تو نال قابد اتواب ہو رہے قابد خود احران ہے کہ یہ بندہ کس چکر میں پڑا ہو رہا پڑا تاریخ اسلام سبہ چار بجے جدو رسول اللہ دی بلات تو ہی ربی الول شریف حضرت عبد المتن باپ دادا جان فرمان کہ میں اس وقت خانہ کعبہ شریف اتواف کر مکمل آیا کہ خانہ کعبہ حضرت سیدہ آمینہ دی گھاردی طرف ان جھکیا ہیں جھکنے سے شرک ہوتا ہے تو ایسا چھو کے سامنے جھکنے سے شرک نہیں ہوتا جھکنے سے شرک ہوتا چلیا آکڑنل شرک ہوتا جھکنے شرک نہیں ہوتا جھکنے سے کہا شرک ہوتا عبلیس کیوں مارے آگیا چوتھی این ہوسن چوتھی این نہیں سی چوتھی این ہوتی بات جاندہ اے چیڑے مولوی شیطان نے جب ہی پاہی ہے مولوی نبی پاک تب بہدب ہو جائے جت ہے مولوی جت بندہ بیٹھ کے حضور کو دور ہو جائے مولوی تو مولوی امام احمد رضا ہو ہے ہر گل تا روح ہونے نبی پاک مور چھڑیا آپ دیکھ بندہ آیا پورا مجبب مکبب داری جی زیادہ لمبی آپ نے کہہ لگ جی میں تو بار بار مدینہ تا ذکر بڑھا کرتے ہوتے اے دس سو مکہ افضل ہیں یا مدینہ افضل ہیں آپ نے فرما یار افضل تے مدینہ شریف انہیں کہہ نہیں میرے دلیل مکہ افضل ہیں آپ نے فرما دی دلیل انہیں کہہ مکہ ایک نماز پڑھ یہ کتنی نماز دس سواب ہیں ایک لکھ نماز دس سواب خانہ کعب ایک نماز پڑھ مدینہ نماز پڑھ پنیا آزار نماز دس سواب ہیں خانہ کعب نماز پڑھ یہ لاک نماز سواب فرما غیغ لہ میں تیری دلیل تیرے خلاف بڑا چھڑ نہیں پھٹان ہو تو امام احمد رضا جیسا ہو خان ہو تو امام احمد رضا جیسا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق عشق نے فرمایا انہیں کیا کیمیں آپ نے فرما کہ تن پتا ہے کہ خانہ کعبہ در نماز پڑھی ایک لکھ نماز دا سواب کیوں ملتا ہے انہیں کہا نہیں پتا فرما محبت محبت یعنی انہیں یہ روایت پڑھی ہے لیکن وجہ نہیں پتا کیوں ہوئے آپ نے فرما محبت نماز دا وجہ کی ہے فرما ہون سکون نہیں فرما ایک لکھ نماز تا سواب اللہ نے رکھ دی ملا دا تو ہی حضرت عبد المطلی فرما خانہ تا جھگیا سی حضرت آمینہ دی گھر کی طرف میرے مو چو بے سخت جملہ نکلے تو ایتر کیوں جھگیا ہیں انہیں کہ حضور ساری دنیا میں پاک کرتا سغج میں بھی پاک کر رہا لیا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجھ نے کو چھکا اور تیری حیبت تھی کہ ہر بط تھر 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 گر میں پڑھ لگا لے کہ ایک حضور خدا نہیں کہنا دوسرا خدا بیٹا نہیں کہنا باقی جو مرضی تے قبر دے اندر بندہ جو پوچھ کنے سوال ہو نہیں تین اے بخاری شریف موجود ہے دیکھے دیکھے کہ سوال ہی کو ہو رہے بابا 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 اے دیکھے کیا ہے اے اے کیوں نہیں پڑھ دے کہ اے پڑھ یہ ساڑھا ایدہ جڑا وہ دی منزل ڈیٹ جانگی ہے اے اسی ترنو محکت توسی بخاری پڑی ہوئے گی کسی ہو دیکھ انہوں جڑا مولوی ٹینٹ ہے اسی بخاری شریف ہو دیکھ انہوں پڑی جیدے ایک شاگردہ نام مولوی خادم اسیر بزوی ہے میں بخاری شریف پڑی حضرت استاز گرامی علامہ حفظ عبدال ستار صاحب سعیدی زیدہ مجھ دیکھ آج کالتے مولوی انج پڑھ دیتے لاتے لات رکھی ہوں دیئے ساڑے میں تم دس عدب کس شیئے نو کینن بابا جی جیدو حدیث شریف پڑا بابا جی انج کر کے خادم حسین رزوی صاحب یا انج کر کے بین دیسن یا انج کر کے فرمان لگے عدب یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو بندے غلام کو نبی کے قریب کر دے اے سکولنج لکھئے ہوں نبی بکریوں چرہتے نے ساڑھے بزرگا نے منع کی جملہ حضور وستے نہیں استعمال کر نے انہیں کیا فرط کیوں کر لے فرما یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے نبی نے بکریوں چرائی بلکہ یہ کہنا ہے کہ حضور نے اپنا قیمتی وقت بکریوں کو بھی عطا فرما عطا بڑی شاہر ورنہ کالتے لوگ اپنے پیون ہوئے کہنے جاؤ گے تو کون جا رہے میری مان گھر والا جا گھر اگلا کہے گا اے مولوی صاحب اندوستان دے انہیں ایک کہ حضور دی چادر مہلی تھے آپ پتھا چلے آتے آپ نے فرما کہ وہ تو مولوی دار اسلام سے خاری ہوگی وہ مولوی صاحب کافر ہوگی انہیں کہ آپ فتوہ لگانے میں اتنی صورت سے کام کیوں لیتے فرما میں مولوی مہل سبحان اللہ میں پیر ساتھ جبا میں یا رسول اللہ دی شان میں کافر ہوگی انہوں بلا کے لے کے آئے کہ وضاحت دے آپ امام محمد رضا نے فرما کی تو وضاحت کھچا مار کے وضاحت دیں گا انہیں کہ دی نہیں میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ حضور کی چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی فرما اے تھی جو ایک میں ثابت ہوگیا کہ چادر مہلی سی مٹی لگنہ ہور گل مدینہ دی مٹی تیار شاہ تو مٹی فرما کدی کسی نے اے کیا کبرہ مہلی آگ عالم کے کبرہ دی ہوتے تھی منہ دے صاحب نال مٹی ہوتی ہے تو انہیں کیا حدیث دے اندر آیا کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی تو آپ اس کا سرجمہ کیسے کریں گے فرما اگر خدا تو فیق عدد دے تو پھر یوں کہو مٹی نے چادر مصطفی میں پناہ لی ہوئی ہے ساڑھے وڈیا نے جناب ایسے تگلسیہ کے عدب کیونے کر رہے سبحان اللہ پیر سیان لچپال غریب نواز رحمت اللہ تعالی لی آپ کے دور دے اندر نماز دا ٹیم آیا پیش نماز دا ٹیم تے ایک سید زادے بیٹھے سنتے آپ نے فرما شاہ جی تسی نماز پڑھاؤ انہیں نے کیا حضور میں تھے عالم کوئی نماز نے تسی نہیں پڑھانی آپ نے فرما شاہ جی تسی سی 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 نہیں تسی اگلے کوئی غور نہ پڑھے کمر الدین نے پڑھے پیچھے نماز ضرور پڑھے دی پیر سی آل نے نماز نہیں تھی باقی جناب ایت اکل ہو کے دعا اکنون سنا چند پڑھے بند نے بھول جائے گی شاہ صاحب نے نماز نہیں تھی وہاں بہت گلتی کر بیٹ جو نماز دی اندر زیادہ گلتی اندر ایک سلام پھر دو سجدے کر گئے انہوں سجدہ سحاب آف دیں سجدہ سحاب مطلب نماز اندر جتنیاں گلتی ہو یا اس سجدے دی اللہ تعالی معاف فرمات ازالہ ہو جائے شاہ جی نے آخر دن سجدہ 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 مولانا حضرات ایسے کر مولوی صاحب نماز واجب اعادہ نماز دورانہ ضروری ہے شاہ جی سلام پہ رکھ استقبال قبلہ مک کی ہے موس ساڑے وال گار کے بیٹھ کے جو ایک مولوی سمیدار سی کہنے لگ پیر سیال نہیں پتہ پیر سیال کی فرمت جا کہ نماز نے دوبارہ دورانی ہے آپ نے فرما میں نہیں پتہ شاہ جی کو لوگ غلطی ہوگی یہ نماز یہ لیکن میں لفظ انتخاب کر رہے ہوں کہ کی لفظ ان کے میں جا کہ کم امجد نال عدب بھی برقرار روے حضرت بی سیال اٹھے تھے انہیں ایک نوٹ کڑک دو یا صاف ستھرہ پچھتر اللہ نوٹ نہیں سی سور پیال اللہ صاف ستھرہ نوٹ کڑڑ سون فرماؤ شاہ جی نے کیا حکم فرماؤ انہوں کہ جی تس یہ قبول کرو شاہ جی نے قبول کی تا اس تو بات پیر سیال کہنے لگے حضور ایک گزارش کرنی سی ارضی پیش کرنی سی باقی جی جناب دی مرضی ہے انہوں کہ جی حکم فرماؤ سنو جی ملا پیڑ سانتے اندر بین آلی شاہ جی حضور پیر سیال اتنا بٹا پیر سی خواجہ کمر دی کہ